بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی قویز اوفیشل کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا مالک الملک کا ایک ایسا موجزاتی وظیفہ پیش کریں گے جسے کرنے سے رزق نہروں کی طرح برسنے لگتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق پہنچتا ہے کہ وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے میرے پیارے دوستو یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا مالکوں کا وظیفہ ہے جس کا مطلب ہے اے بادشاہت والے بے شک اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو پوری دنیا کی خالق اور مالک ہے ساری کائنات کا مالک بے ذات وہ خود ہے انسان کی دولت ملکیت تو مجازی ہے لیکن اللہ رب العزت کی دولت دائمی ہے وہ نیند سے پاک ہے اسی لئے اللہ رب العزت کو یا مالک کو پکارا جاتا ہے یقین کریں اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کو یا مالک کو کہہ کر پکارے تو اللہ پاک بھی اس کی سن لیتا ہے اور اسے دنیا کا مالک بنا دیتا ہے جو چاہے وہ اسے مل جاتا ہے میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کا باقائدگی سے آگاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں آپ سب نے مہمانوں سے دخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میرے پیارے دوستو رزق ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے جتنا آپ کے نصیب میں رزق ہوگا وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے لیکن ہم نے خود اپنے رزق پر بندش کی ہوئی ہے کیونکہ ہم آج کل ایسے گناہوں میں گھر چکے ہیں جس سے رزق کی بندش ہو جاتی ہے اور نتیجے میں ہم خود اپنے نصیبوں پر لات مار رہے ہوتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے نہ صرف آپ کے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے نصیب بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو آپ کی اوقات سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے میرے پیارے دوستو یا مالک کو کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان کلمات کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کی اعداد نبے ہیں اس سے ہر روز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے دولت مت بننے کا وظیفہ یا مالکوں سے رزق و دولت میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے یہ اسم غنہ کے لیے بہت اکثیر ہے اس لیے جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دولت اور رزق میں اضافہ ہو تو ان کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو کسرت سے پڑھیں اگر ایسا نہ کر سکیں تو وظیفہ کو بار نماز فجر اور بار نماز عشاء روزانہ تین ہزار مرتبہ کم از کم دو سال تک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ رو بلعزت ان پر مہربان ہو جائے گا اور ان کے لیے رزق و دولت کے راستے کھل جائیں گے ذاتی مکان کے حصول کے لیے بہت سے لوگ مجبور ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک ذاتی گھر ہو تو یہ اسم ذاتی ملکیت میں جائداد بنانے کے لیے بڑا موثر ہے اگر کوئی شخص قرائدار ہو اور معاشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے اس میں ذاتی مکان بنانے کی قوت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو سارے دن میں دس ہزار کی گنتی پوری کرے اور کم از کم اس وظیفہ کو تین سال تک جاری رکھے تھوڑا سا یہ وظیفہ مشکل ضرور ہے لیکن یقین کریں اگر آپ اس وظیفے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اللہ کی فوری مدد حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے لیے ایسے ذرائع سے بالی امداد کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہ سکے گا اور اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان یا کوٹھی بنا لے گا ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اس کی عزت ہو اس کا گلبہ ہو تو دولت عزت اور گلبہ حاصل کرنے کے لیے حصول دولت کے ساتھ عزت اور گلبہ بھی حاصل کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے تو آپ نے اگر دولت عزت اور گلبہ پانا ہے تو یا مالکو کے ساتھ آپ العزیز بھی پڑھ لیں تو آپ کچھ اس طریقے سے پڑھیں گے المالک العزیز روزانہ دس ہزار مرتبہ پڑھیں اور ایک کروڑ کی تعداد پوری کر لیں جس طرف جائیں گے ہر کوئی عزت سے دیکھے گا بے پناہ گلبہ حاصل ہوگا اور ہر کوئی آپ کی بات کو سنے گا جس بھی حاکم کے پاس جائیں گے وہ آپ کی بات کو غور سے سنے گا اور آپ کی بات سے اتفاق کرے گا پیارے دوستو یہ بہت بڑی وسط والے وضائف ہیں ان میں دیر ضرور لگتی ہے لیکن اس کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو ان کو اگر آپ آج سے شروع کریں گے تو آج سے تین چار سال بعد اس کے آپ واضح اثرات دیکھیں گے اور لوگ آپ کی بے حساب عزت کریں گے لوگ آپ کی ہر بات کو مانیں گے پیارے دوستو اب میں آپ کے سامنے یا مالک الملک کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی نیارے مو پڑھ لینا ہے یا مالک الملک آپ نے ایک سو بار پڑھنا ہوگا اور اس کے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دودھ پاک پڑھ لینا ہے تو بڑا آسان سا عمل ہے صبح اٹھتے ہی نمازِ فجر سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے یا مالک الملک سو بار کی آپ نے تعداد پوری کرنی ہے تعداد میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہیں چاہیئے تو اس لیے آپ ڈیجیٹل وارک یا تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں تاکہ تعداد میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہ رہے نہ آپ نے سو سے زیادہ پڑھنا ہے اور نہ آپ نے سو سے کم پڑھنا ہے اگزیک جو آپ کو تعداد بتائی گئی ہے سو مرتبہ آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہوگا اور اس کے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دودھ پاک پڑھنا بھی لازم ہے اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے رزق میں اضافہ کے لیے مال و دولت میں برکت کے لیے اور تمام مالی مشکلاتوں کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ حب العزت آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز لے گا میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے پسند آلے پر سے دوستو شیئر کریں اگر آپ نے کوئی سوال ہو تو ہمیں کمینٹ کریں اسی کے ساتھ جب چاہوں گا آپ نے بہت سارکھا لکھیں اللہ حافظ